السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں رات میں پانی پینے کے بارے میں جو لوگ رات میں اٹھ کر پانی پیتے ہیں تو وہ حضرت علی کا فرمان ضرور سنیں اگر آپ بھی رات میں پانی پیتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے بھیکاریوں کے بارے میں آج کل مسلمانوں میں بھیکاریوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے ہماری وہ کونسی گلتی ہے جس نے مسلمانوں میں بھیکاریوں کی تعداد کو بڑھا دیا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ پیاری ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں بھیکاریوں کے بارے میں کن لوگوں کو بھیک دینا چاہیے اور کن لوگوں کو بھیک نہیں دینا چاہیے ایک بار نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا تو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کچھ ہے تو اس نے عرض کیا کہ صرف ایک کمبل ہے جسے آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اڑتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے آؤ پھر نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب کر کے فرمایا کیسے کون خریدتا ہے تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اسے ایک درم میں خریدتا ہوں پھر دو تین بار میرے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درم سے زیادہ میں اسے کون خریدتا ہے پھر ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا میں اسے دو درہم میں خریدتا ہوں تو ہمارے پیارے نبی نے دو درہم میں اسے وہ چیزیں عطا فرما دی اور دو درہم اس آدمی کو دے کر فرمایا کہ ایک درہم کا گلہ یعنی اناج خرید کر گھر میں ڈالو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ پھر ہمارے پیارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں دستا یعنی جو بیٹ ہوتا ہے ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور پندرہ دن تک میرے پاس مت آنا وہ آدمی پندرہ دنوں تک لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا رہا اور پھر پندرہ دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس کھانے پینے کے باوجود بھی دس درہم بچے تھے اس شخص نے ان میں سے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا گلہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محنت تمہارے مانگنے سے بہتر ہے پیارے دوستو ہمیں بھیگ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ واقعی میں یہ انسان جس کو ہم بھیگ دے رہے ہیں یہ اس کا اصلی مستحق ہے یا نہیں آج کل کے دور میں مسلمانوں نے ہٹے کٹے لوگوں کو بھیگ دے دے کر بھیکاریوں کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص نوجوان ہٹا کٹا ہے تو اسے بھیگ بلکل بھی نہ دیں اور جو شخص اس کا اصلی حق دار ہے اسی کو ہی بھیگ دیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں رات میں پانی پینے والے مسلمانوں کے لیے حضرت علی کا فرمان لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں کاسا دیکھ رہی ہیں لیکن آپ اسے بلکل بھی معمولی چیز نہ سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت اچھی طرح سے لکھائی کی گئی ہے اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کا پانی صرف گیارہ دن تک پلا دیں انشاءاللہ کوئی سی بھی بیماری ہوگی جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر کسی کے اوپر نظر لگ گئی ہے تو اس کا پانی پلائیں انشاءاللہ نظر اتر جائے گی اگر چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پانی صرف گیارہ دن تک لگتار اپنے چہرے پر لگا لیں انشاءاللہ آپ خود فرق دیکھیں گے اگر گھر سے باہر کسی کام کے لیے جا رہا ہے تو اس کا پانی پی کر جائے اس کی اتنی فضیلتیں اتنی برکتیں ہیں کہ اگر میں نے آپ کو بتانا شروع کر دیں تو شاید یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی دوسرے آپ میرے ہاتھ میں یہ پلیٹ دیکھ رہے ہیں کھانا تو ہم سب ہی کھاتے ہیں لیکن اگر آپ اس پلیٹ میں کھانا کھائیں گے تو اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں آپ کو ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے اس پر لکھائی کی گئی ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کی تمام طریقے کی اگر لا علاج بیماریاں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس پلیٹ کا استعمال ضرور کریں اس کی بہت ہی فضیلتیں ہیں اور جو لوگ صحیح ہیں تندرست ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بار سامان لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا سامان چلے گا تیسرا ہمارے پاس یہ نقش ہے اور اس ایک کاغذ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں نقش بنے ہوئے ہیں جو اگر آپ اپنے مکان یا دکان میں لگا دیں گے تو آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی برکتیں ہوں گی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کارڈ ہے اگر آپ اس سے اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت اچھی طرح سے نقش لکھے ہوئے ہیں آپ کی ہر طرف سے حفاظت ہوگی اگر آپ اس پورے سیٹ کو لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا اس پورے سیٹ کا حدیعہ صرف گیارہ سو رپے ہے یہ پیسے آپ کو اس وقت دینے ہوں گے جب یہ سارا سامان آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر دکھ رہا ہوگا اس پر کال کریں اور گھر بیٹھے اپنا سامان منگوائیں تو آئیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ رات میں پانی پینے والے مسلمانوں کے لیے حضرت علی نے کیا فرمایا ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی مجھے رات کو نین نہیں آتی میں بہت دیر سے سوتا ہوں اور صبح اٹھنے کے بعد میرا چہرہ سوجہ ہوا سا رہتا ہے میں کیا کروں تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا رات کو سونے سے پہلے پیٹ بھر کر پانی نہ پیا کرو اور نہ ہی آدھی راستے اٹھ کر پانی پیا کرو کیونکہ جو انسان دن کے وقت مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو یوں ان کے جسم میں پانی کی کمی رہتی ہے اور وہ رات کو پانی پینے چاہتے ہیں لیکن نین سے اٹھ کر پانی پینے کے بعد پھر سے سو جانے سے وہ پانی انسان کے جسم اور گردے پر اثر کرتا ہے اور اس سے نہ ہی انسان کی نیند مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کا جسم سکون پاتا ہے اور صبح اٹھتے ہی اس انسان کا چہرہ سوجہ ہوا سا رہتا ہے اس کے وجود میں تھکاوٹ باقی رہتی ہے اے شخص اگر پرسکون نیند چاہتے ہو تو دن کے وقت زیادہ پانی پیا کرو اور سونے سے کچھ دیر پہلے پانی پر ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر اس پانی کو پی لیا کرو اور نہ ہی سوتے وقت پانی پیا کرو اور نہ ہی نیند کے بیچ میں اٹھ کر پانی پیا کرو اگر رات کو بہت زیادہ پیاس لگے تو صرف اتنا ہی پانی پیو کی تمہارا موں سوکا ہوا نہ رہے اللہ کے کرم سے تم پرسکون نیند بھی پاؤ گے اور تم ہزاروں بیماریوں سے دور رہو گے اور تمہارا چہرہ بھی پر رونک رہے گا اور پیو سورہ کوسر پیاس 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 پیسی پیس کچھیکی پ